صلی اللہ نبی اینا کی زدنی علمہ today we will write a to z alphabets with proper formation first ہم لکھیں گے a first line سے third line تک یہاں تک پھر ہم دوسری line ڈالیں گے first line سے third line تک a پھر ہم اس کے بیچ میں ایک line ڈالیں گے یہ بن گیا ہمارا capital then small a starting point پھر ہم half circle between two lines then straight line یہ ہمارا small a پھر ہم لکھیں گے b first line سے starting point straight line third line تک half circle half circle بنائیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے half circle third line تک گلائیں گے پھر ہم لکھیں گے یہ ہمارا capital c پھر ہم لکھیں گے small c second line second line سے third line تک small c c کے پھر ہم لکھیں گے d straight line third line تک half circle half circle بنائیں گے first line سے third line یا ہمارا بن گیا d capital d اس کے پھر ہم لکھیں گے small d straight line third line تک half circle بنائیں گے اس سائیڈ میں d کا یا ہمارا بن گیا small d d کے پھر ہم لکھیں گے e straight line ایک cd line ڈالیں گے first line میں then second line then third line یا ہمارا بن گیا capital e capital e کے پھر ہم لکھیں گے small e پہلے ہم half circle بنائیں گے between two lines دو لائنس کے اندر اس طرح سے اور پھر اس کے بیچ ایک cd line یا ہمارا بن گیا small e یہ کے پھر ہم لکھیں گے f capital f straight line ڈالیں گے third line پھر ایک first line میں cd line ڈالیں گے پھر ایک second line two lines ڈالیں گے یہ ہمارا بن گیا capital f اس کے پھر ہم لکھیں گے small f پہلے پہلے ہلکی گھلائی میں پھر straight line ڈالیں گے نیچے تک third line تک پھر اس کے بیچ میں ایک لائن آئیں گے small f f کے پھر ہم لکھیں گے g capital c کی طرح ہم half circle بنائیں گے first first line سے third line تک پھر third line سے لے کر second line ہم اوپر ایک لائن یا کر جائیں گے اس طرح سے اور یہ یہ ہمارا بن گیا capital g اس کے پھر ہم بنائیں گے half circle c small c کی طرح ہم half circle بنائیں گے پھر second line سے third line تک پھر نیچے تھوڑی کھو لائن کی شیط میں یہ ہمارا بن گیا small g g کے پھر ہم لکھیں گے h first line سے third line تک straight line ڈالیں گے اسی طرح ہم اس سے تھوڑا سا دور ایک اور straight line ڈالیں گے بیچ میں ایک لائن second line میں اس طرح سے سیدھی لائن ڈالیں گے یہ بن گیا ہمارا capital h اس کے پھر ہم لکھیں گے small h first line سے third line تک اس کے بعد second line سے گلائے کی شیپ میں third line تک اس طرح سے ہم یہ h ملا لیں گے یہ ہمارا small h h کے بعد ہم لکھیں گے i first line سے third line تک straight line ایک first line میں سیدھی لائن ڈالیں گے ایک third line میں i یہ ہمارا capital i اس کے بعد small i second line سے third line تک then ہم dot ڈالیں گے آئے کے بعد ہم لکھیں گے j first line سے third line تک straight line ڈالیں گے ڈالیں گے پھر ہم first line سے second line تک اس طرح سے ڈالیں گے اس shape میں اس کے بعد second line سے third line تک اسی طرح سے ایک اور لائن گے k یہ ہمارا بن گیا capital k اب ہم لکھیں گے small k اسی طرح سے ہم سیدھی لائن ڈالیں گے straight line third line تک پھر ہم بیچ میں جس طرح سے ہم نے یہ بڑی دو لائنس لگائی تھی اسی طرح سے ہم چھوٹی دو لائنس ہم جائیں گے بیچ کی دو لائنس میں یہ ہمارا بن گے small k k کے بعد لکھیں گے ہم l first line سے third line تک straight line پھر سیدھی line یہ ہمارا بن گے capital L then small l starting point first line سے third line تک یہ ہمارا small l ڈال m c ڈی line straight line third line پھر ہم لکھیں گے پھر ہم اس طرح سے ہم ڈی 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 پھر سیکنڈ بیچ کی دو لائنز میں ایک سی ڈی لائن لگائیں گے ایک گول آئے کی شیپ میں پھر ایک اور یہ ہمارا بن گیا سمال ہے اب لکھیں گے ہم این سارٹنگ پوائن سٹریٹ لائن تھرڈ لائن تک اس طرح سے ہم نیو لائن لے کر آئیں گے پھر اسی لائن کو ہم اوپر لے جائے گے پھرس لائن تک یہ ہمارا بن گیا سمال ہے سیکنڈ لائن سے تھرڈ لائن تک ایک سٹریٹ لائن ڈالیں گے چھوٹی سی پھر ہم اسی طرح سے گول آئے میں این بنا دیں گے یہ ہمارا بن گیا سمال ہے ان کے بعد ہم لکھیں گے او بلکل گول آئے کی شیپ میں سرکل میں او کے بعد اوپر کی تین لائن میں او کے بعد ہم لکھیں گے سمال او بیچ کی دو لائن میں یہ بھی اسی طرح سے بلکل گول آئے کی شیپ میں آئیں گے سمال او او کے بعد ہم لکھیں گے پی پھرس لائن سے تھرڈ لائن تک سٹریٹ لائن پھر ہم بنائیں گے ہاف سرکل اوپر کی دو لائن میں یہ ہمارا بن گیا پی اس کے بعد ہم لکھیں گے سمال پی پھرس لائن سے تھرڈ لائن تک سیکنڈ لائن سے تھرڈ لائن تک سٹریٹ لائن ڈالیں گے سیکنڈ لائن میں ہاف سرکل سمال پی سیکنڈ لائن سے تھرڈ لائن تک سٹریٹ لائن ڈالیں بیچ کی دو لائن میں ہاف سرکل سمال پی پی کے بعد ہم لکھیں گے کیو او کی طرح ہم بلکل گول آئے گے سرکل بنائیں گے اس کے بعد یہاں چھوٹی سیک لائن ڈالیں گے کیو سمال کیو ہاف سرکل بنائیں گے سیکنڈ بیچ کی دو لائن میں پھر سٹریٹ لائن پھر اسی لائن کو ہم تھرڈ لائن تک لے کر جائیں گے سمال کیو کیو کے بعد ہم لکھیں گے آر پرس لائن سے شارٹنگ پوائن تھرڈ لائن تک سٹریٹ لائن ہاف سرکل بنائیں گے اوپر کی دو لائن میں اس طرح سے ہم ایک لائن لگا دیں گے یہ ہمارا بنگے کیپٹل آر سمال آر سیکنڈ لائن سے تھرڈ لائن تک چھوٹی سیک لائن ڈالیں گے پھر گول آئے میں آر یہ ہمارا بنگے سمال آر آر کے بعد ہم لکھیں گے S پرس لائن سے سیکنڈ لائن تک ایک سرکل ہاف سرکل بنائیں گے اس طرح سے پھر سیکنڈ لائن سے تھرڈ لائن تک ہاف سرکل اس طرف لے کریں گے یہ ہمارا بنگیا اس کے بعد ہم لکھیں گے تی پرس لائن سے تھرڈ لائن تک سریٹ لائن پھر فرس لائن میں ایک سی دی لائن یہ ہمارا بنگیا تی اب ہم لکھیں گے تی پرس لائن سے تھرڈ لائن تک نیچے سے سیکنڈ لائن سے تھوڑی سیکنڈ لائن کی شیپ میں سمال ٹی یہ ہمارا ہو گیا سمال ٹی اس کے بعد ہم لکھیں گے U فرس لائن سے تھرڈ لائن تک سریٹ لائن لے کریں گے لیکن تھرڈ لائن سے ہم اس کو گولائی کی شیپ دیں گے پھر اوپر کی طرف لکھا جائیں گے فرس لائن میں یہ ہمارا بنگیا capital U پھر سمال U بیش کی دو لائن میں اسی طرح سے ہم بنائیں گے اور یہاں سے سی دی لائن U سمال ٹی اس کے بعد ہم لکھیں گے V فرس لائن سے تھرڈ لائن تک سریٹ لائن لگائیں گے پھر اسی لائن کو ہم اوپر لے کر جائیں گے فرس لائن تک یہ ہمارا بنگیا capital V پھر ہم لکھیں گے سمال V بیش کی دو لائن میں اسی طرح سے ہم لکھیں گے یہ سمال V V کے بعد ہم لکھیں گے W فرس لائن سے تھرڈ لائن تک سریٹ لائن پھر اسی لائن کو ہم اوپر لکھ جائیں گے یہاں سے تھرڈ لائن میں لے کر آئیں گے پھر فرس لائن میں یہ ہمارا بنگیا capital W اس کے بعد ہم لکھیں گے و و کے بعد ہم لکھیں گے و کے بعد ہم لکھیں گے و و کے بعد ہم لکھیں گے فرس لائن سے تھرڈ لائن تک احترام سر ٹھار اسی طرح سے X کے بعد ہم لکھیں گے Y پرس لائن سے سیکنڈ لائن تک ٹیوری لائن ڈالیں گے سی طرح ہم سیکنڈ لائن تک ایک لائن ڈالیں گے یہ ہمارا بنگے capital Y then small y بیچ کی دو لائنز میں Y and نیچے سے گولائی کی شکری Y آئے کے بعد ہم لکھیں گے Z CD لائن اس طرح سے ہم لائن نیچے لے کر آئیں گے تھرڈ لائن تک اور تھرڈ لائن میں ایک سیڈی لائن لگائیں گے capital Z then second لائن میں ہم اس طرح سے سیڈی لائن لگائیں گے اسی لائن کو ہم لے کر آئیں گے تھرڈ لائن میں اور تھرڈ لائن میں ایک لائن لگائیں گے یہ ہمارا بنگے small z کتنوی ہے بھی لائن کن ہے یو گوcejت لگیں پی جانب کس یچے لکم والا والا ایک ہی whopool التي تخطب لے